ایکس مسلم یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسلام سے تنگ آکے اور وہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کے اندر اگر سمجھتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کی خرابیاں اس کو اڈریس کریں ٹھیک کریں یا جستجو کریں آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ فیلڈ سے ہی چلے جائیں مطلب ہوتوال کے میچ میں جب گول کیپر چھوڑ کے چلا جائے اور کہے جی میں مجھے پسند نہیں آتا گول تو پڑھیں گے اب کیا ہوا ہے کہ اسلام تو چھوڑ دیا انہوں نے عربوں کے نام نہیں چھوڑے اب ایسے بھی ایکس مسلم ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں یعنی رشتہ نہیں توڑنا چاہتے ہیں ہیں تو ہم اسلام کے باغی لیکن سید ہیں صاحب بلکل رسول اللہ کی ولادوں میں سے ہیں تو یہ سارا پرابلم ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک نئی برینڈ نئی بریڈ تو نہیں ہے لیکن یہ پہلے ہوا کرتے ہیں جیسے محمد علی جنہ اسلام کا کچھ پتہ نہ ہو اور ہندو دشمنی کے اندر انہوں نے پاکستان بنا دیا یا پاکستان میں بڑے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں پریکٹسنگ وہ ان کی بنیاد بلیف ہے کہ کافر جو ہے جو اس بدپرستی کرتا ہے اس سے دشمنی وہ ہمارا دشمن ہے لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمان اصل میں پرابلم ہے اور اسلامی بلیف جو ہے اس سے ہم نے کنارہ کشی کر دی ہم اب مسلمان نہیں رہے ہم دہریے ہیں وہ اپنا ایک option چھوڑنا چاہتے ہیں کہ اب تو سب سے کٹ گئے اب تو یہ بھی نہیں کہ ہم کو کٹسائز کرے ان کو کچھ نہیں کوئی کہتا ہے ایکس مسلم کو انہوں نے کہا دفاؤ اپنی بوہیمین زندگی ڈالنی ہے لوگ تو مزے کیلئے ایکس مسلم ہوتے ہیں نا کہ اب کوئی مورل آثورٹی نہیں رہی اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں اب سب دارو بارو جوہ جیسے رہنا وہ رہیں ریلیمنٹ ہو گئے تو ریلیمنٹ ہونے کے لیے اور مسلمانوں کے اپنی کمیونٹیز میں کچھ ایک دروازہ چھوٹا سا اوپن کرنے کے لیے انہوں نے کہا دیکھو ہم تم سے زیادہ گالیاں دے رہے ہندووں کو یہ اتنی ارائشنل اور انسیکیور زندگی آئیڈنٹیٹی ہو گئی ان کی کہ ان کو چاہیے کہ اب چھوڑ تو دیا ہے اسلام لیکن یا آپ کو ہو سکتا ہے اتنا بیٹھنے میں کلچرل گیدرنگ میں مصیبت ہو تو عام مسلمان تو ہندووں کو گالی نہیں دا ہم دیتے ہیں اور اس طرح پھر ہم نون مسلم ہوتے ہوئے مسلم نیشنلسٹ ہو جائیں گے یہ بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں میں نے جنہ صاحب کا ذکر کیا ہے بے تہاشا لوگ ہوتے تھے اپنی معصومیت میں وہ کچھ نہیں جانتے ہیں صرف عید کی نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اور سارا سال میرے والد کی طرح ایسی گزر جاتا تھا یہ جو ہے سیگمنٹ آب پاپیلیشن اور یہ میں نے دیکھا اس میں کچھ ایرانی لوگ بھی ہیں کچھ عرب بھی ہیں جو ایکس مسلم ہیں جن کا ہندووں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو کوئی ہندو زندگی میں ملا نہیں ہے نہ انہوں نے کبھی نہاری کھائی ہے نہ انہوں نے کبھی کیا کہتے ہیں کریلے پکائے ہوئے کھائیں ہیں نہ ان کو سبزی کا پتہ ہے نہ ان کو ہاتھی پہ کیسے بیٹھا جاتا ہے ٹائگر کیا ہوتا ہے نورتھ انڈیا کیا ہے ساؤتھ کیا ہے بھگوان کیا ہے کچھ نہیں پتا ان کو یعنی ایودیہ پہ ان کو زیرو علم ہے وہ بیٹھے وہاں تقریر کر رہے ہیں بابری مسجد بابری مسجد کے لیے ارے تم ایکس مسلم ہو تمہارا کیا اس سے تعلق تم اس ڈیبیٹ سے خارج ہو لیکن پھر آپ دیکھئے کہ کچھ نہ کچھ جوڑ تو ہونا چاہینا یہ جیسے انشورنس پالیسی نہیں ہوتی چھوٹی سی آپ پریمیم دیکھ کے لے لیتے ہیں مرمر آگے تو کسی کا فائدہ ہو تو یہ انشورنس پالیسی ہے بڑے بڑے ہم نے دہریے دیکھیں پاکستان میں جو اینڈ میں جب فوت ہو جاتے ہیں تو وہ پھر مولوی سے ہی دھلواتے ہیں اپنے جسم کو اور پھر کبرستان بھی جاتے ہیں نمیم راشد کے علاوہ بتائیے مجھے کسی نے کہا کہ میں اسلام چھوڑ گیا ہوں تو میری آخری جو رسومات ہیں وہ اسلام کے مطابق نہ ہوں نو فیض صاحب کی بھی بڑی مولوی نے دوئی بڑے بڑے دہریے کی مولوی تو یہ کنفیوجن دہریوں کا ہمیشہ رہتا ہے کہ جاتے جاتے کچھ ایک دو تین پرسنٹ ری انٹری کا چانس ہو اپنے دیز آنسٹی ہے مکاری ہے اور اسے مارکسسٹ اگر کنسٹرکٹ میں دیکھا جائے تو یہ پیٹی بوریوں ہیں یہ کسی وقت کسی کے بھی ہو سکتے ہیں ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہوتی یہ جستجو کرتے اوپر بلانے کی اور کندے چڑھتے مزدوروں کے کاندوں کے اوپر اور وہ لیں شاید میں پہنچ جاؤں اوپر کبھی بیٹا تم نہیں پہنچو گے تمہاری قسمت خراب ہے نہ تیروں میں نہ تیروں میں وہ والا حساب ہے سر یہاں پہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کچھ ایکس مسلمز نے ریسینڈلی ایک افسوسناک طریقے سے ڈیٹیز کی جیسے انسلٹ کی سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا اور وہ ایریلیونٹ لوگ ہیں ان کے نام بھی ہر لینا بکار ہے مگر مجھے جو محسوس ہوا کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی آر لے کے ایسا کرنا چاہ رہے ہیں ایک طرف تو وہ سویڈن میں ہونے والے جو رائٹس ہیں ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھئی ہاں وہ بہت برا کیا قرآن جلا کے وہ تو آپ اور میں بھی کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہم ڈیٹیز کی انسلٹ کریں گے انہوں نے پہلے قرآن پہ تھوکا اور پھر ہندووں کو یہ وہ کیا ہے لائسنس ٹو کل جو تھا نی ڈبلو سیون کے پاس تھا یہ وہ ہے کہ کیونکہ ہم اپنے قرآن پہ تھوک رہے ہیں تو مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے خراب ہیں ہم انہی میں سے ہیں کیونکہ ہندووں کو زیادہ تھوکیں گے تائر بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایڈنٹیٹی کرائیس جو پیدا ہوئی ہے between whether you are part of the ummah ummat اور you are arab nationalist or persian supremacist آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آپ ہیں کون تو آپ دیکھئے گا کہ کافی مشہور ہیں کچھ تو ایک تو وہ تھے ایک مسلم جنہوں نے کہا کہ میں کووڈ نائنٹین کر کے ٹرمپ کے جلسوں میں جاؤں گا تاکہ وہ مر جائے تو دیکھئے آپ کو چاہیے کیا امریکہ کی citizenship آپ مرے مر جا رہے ہیں لیکن آپ سوچئے کہ آپ کی تمنہ یہ ہے کہ میں کووڈ نائنٹین ہوئے اور میں جا کے ایکس مسلم وہ بچارہ ایکس مسلم کا تین چار مہینے کی شہرت ہوتی ہے وہ گالی دیتے ہیں ہر ایک کو اور اس کے بعد میرے خیال سے انکم سٹاپس یا کیا ہوتا تو ڈسپیئر آپ دیکھیں گا کئی ہم آپ جانتے ہیں لوگ کو جنہوں نے جو ریٹائر ہو گئے دو تین سال گالیاں والی دینے کے بعد اسلام کو وہ گھر چلے گئے اور ان سے ہم کہتے رہے اسلام کا نہیں ہے مسلمانوں کا ہے آپ اس میں سے کچھ بھی ڈیرائیو کر سکتے ہیں آرڈر کریکٹ کر سکتے ہیں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ارے بی بی خدیجہ کے پیچھے لے لیں تو فیمنزم کی تو انتہا ہو گئی نا کہ ایک عورت جو ہے وہ رسول اللہ کو اپنے محبت کا اظہار کر کے کہری مجھ سے شادی کرو آج کر کوئی یہ ایکس مسلم والے بھی کی بیٹیا بھی نہیں کر سکتی ہے میں بتا رہا ہوں وہ گھر کے اندر ہی آنر کلنگ تو نہیں آنر بیشنگ ہو جائی جی سو بھی آرین آن فورشنیٹ سٹیج کی جو سمجھدار لوگ بھی ہیں ہم میں وہ بھی الٹرا سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہندو دیوتاؤں کو گالی دینے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو بڑے ریسسٹ انداز ہے ان کا جو میں نے دیکھا عربوں اور ایرانیوں میں کہ وہ ہندووں کو بڑی ہکارت دشمنی سے نہیں ہکارت سے دیکھتے ہیں اللہ ہندی اس کر کے اور ایران میں تو آخر اور بھی بری حالت ہے ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یہ ہم ہم تو یورپ میں ہونا چاہیے تھے لکسنبرگ کے آس پاس یہ کہاں سے آگئے دیسی سو دیرا ملٹیپل فیکٹرز انٹو ایٹ بٹ ایک چیز مجھے اب کلیر ہو گئی ہے کہ جو شخص آپ نے آپ کو ایکس مسلم کہتا ہے نا اس سے آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حرکتوں سے پتہ جل جاتا ہے بھائی آپ کو ہندو نے کیا کہا ہے آپ کو بھگوان نے کیا آپ پہ مصیبت کری ہے ارے جب تم کہاں ہی سے بھی بھٹکے ہوئے آئے ہو امام حسین کی ارادوں میں سے ہو زوریسٹریانز ہو شیعہ ہو جس کو دیکھا احمدی ہو سب کو جا کے بھارت میں ہی جگہ ملتی نا سانس لینے کی ہندو نے تو نہیں کبھی کسی کو کہا کہ ہم کو جدہ چاہیے یا ہم کم میں آکے بیٹھیں گے اور تمہارے آئیت اللہ کی ایسی تیسی کریں گے آئی ایب نیور ہرڈ اینی ہنڈو ایور ایکسپریس اینیسنگ ادھر دین پیٹری آٹیزم توورڈز ہون کنٹری اچھا مزے کی بات یہ کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان لیڈرشپ تھی اس نے گا نا 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 ہندوستان کے تم دوست نہیں ہن سکتے تو سارے ایک ہزار سال کے ایک تو غلامی مسلمانوں کی پھر دو سو سال اس میں انگریز کی اور اس کے بعد وہ جو سیکیلر بریگیڈ ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہندو ہونا بہت غلط چیز ہے یہی سوصیات ہے نا کہ ہندو ایس ای بیڈ ورڈ میں ایس ای مسلم مجھے یہ نظر آیا کہ کچھ شربندہ کر دیا لوگوں کو کہ تم اپنی اگر سیلیبریٹ کروگے تو تمہیں کہیں گے الٹرہ رائٹ ونگ اچھا مسلمان ہوں کہ آپ پچپن ملک بنا لیجئے چھاتی پیٹ پیٹ کے شریع نافذ کریے اور صوبہ شام ٹورنٹو میں اللہ اکبر کی لاؤڈ سپیکر میں نارے لگوا لیجئے آپ پہ بکتر ہیں تو وی آر ڈیلنگ بیٹ اٹس وری انفرشنیٹ بٹ انہوں کو شاید ہمارا پروگرام دیکھنے کو مل جائے یا سمجھ ہی نہیں آئے گی ان کو کچھ تو خدا کا خوف کرو نہیں مانتے اسے وہ ٹھیک بات ہے لیکن کچھ ایک پولائٹنس ہوتی ہے ایک سیویلٹی ہوتی ہے کہ آپ رام کے عقبت کا مزاک اڑا رہے ہیں اور تھوک رہے ہیں قرآن کے اوپر اور اسے بھی کیا ہے this is just to get publicity اور short term you know جی تار سب دیکھئے بات یہ ہے کہ بھارت کے ایک بہت ہی نامور پینٹر ہوا کرتے تھے غالب فیدا حسین ان کا نام تھا جی جی شکریہ یاد دلا لے گا تو مسٹر حسین نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کچھ کام کیا اچھا اب وہ جب پھر انہوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا کہ freedom of expression نہیں رہا بھارت اب ہندو راشتر بنتا چلا جا رہا ہے وہ چلے گئے بار تو بہت سارے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کبھی آپ نے اپنے دین سے متلکہ شخصیات کے بارے میں اس طرح کا insulting painting تو کبھی نہیں بنایا پہلے تو وہ آپ کے پاس certificate ہو نا کہ ہمیں پتا چلے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں آپ واقعی freedom of expression مانگتے ہیں وہ آپ نے کیا نہیں ایک دم سے آپ نے آ کے ہماری دیویوں کے بارے میں نازیبہ باتیں شروع کر دیں کوئی وہی ہے جو آپ نے کہا کہ کوئی تو مطلب کوئی بھی یعنی آپ کا civil رویہ ہو ایک محذب رویہ ہو وہ نظر نہیں آ رہا اچھا مزے کی بات میں آپ جی ہندوستان کی جو civilization ہے اس میں جب جو جس کو آج ہم محذبہ کہتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کی invasion کے بعد ہوا ہم اگر پرانی یوکہ کیوز میں اجنتا کیوز میں جا کے دیکھیں جو ان کی پرانی وہ ہیں ان ہندووں نے کبھی اپنی sexuality سے وہ کو negatively نہیں دیکھا یہ گھنگٹ گھنگٹ ہم ہی لے کے آئے ہیں ان کے سروں پر ڈال دیا یہ تو عورتوں کے ڈلاوہ یہ تمام چیزیں وہ دیکھنے کے باوجود ایک ہزار سال کی غلامی تاہر صاحب ہے کم نہیں ہوتی اب سوچئے کہ لوگوں نے پچیس سال میں عربوں نے ایران کے اندر ایک غیر مسلم کلچر کہ آپ کسی ایرانی سے پوچھے نہ تھا آپ کا سکرپٹ کیا ہوتا تھا عربوں کے آنے سے پہلے he will not know but india survived اب جگہ جگہ آپ نے مار مار کے کوشش کی سب کچھ کر دیا in the end the hindu survive still the majority نہ مصر میں یہ ہو سکا جہاں پہلے تو پیگنیزم تھا اس کے بعد کپٹک کرسچینٹی تھی آپ نے صفایہ کر دیا کوئی ایک دو پرسنٹ بچے ہیں کپٹس یا شہر تھوڑے زیادہ ہوں بیڈی سروائیڈ ایران میں تو صفایہ ہو گیا سارے پارسی جو تھے تو انڈیا میں آکے بسے تو ہندوستان کا مزاک اڑانا ہندوستان کو گالی دینا یا ان کے دیوتاؤں کا مزاک اڑانا اپنے سٹینڈر سے it is terrible taste ایم ایف حسین بہت بڑے آرٹسٹ ہیں بھی انڈیا میں کئی جگہ ان کی پینٹنگز ہوتلز میں نظر آتی ہیں لیکن ایک بڑی عجیب سی یہ چیز نوٹ کرنے کی وہ اپنے محمد فیدا کو ایم ایف تو کہہ سکتے تھے جو ایک انگریزی ورڈ ہے ایم ایف میم فے نہیں کہا انہوں نے اپنا نام رکھا ایم ایف حسین لیکن ان سے اپنا نام کسی ہندوستانی نام نہیں رکھ سکتے ہیں یہ بہت ایسی بات کہہ رہا ہوں جو دوستوں سمجھ ہی نہیں آتی کہ بچہ تم تمہارا نام ہے ایم اے جنہ ارے بھائی جب تم نے ایم اے کر لیا انگریز کا الفیبیٹیوز کر کے تو تم تمہاری ماں مر گئی تھی تم ٹھیک نہیں کر سکتے خیر ماں تمہاری گئی تھی ان کی لیکن تم اپنا نام رام نہیں رکھ سکتے تھے کچھ جس کا ہندوستان سے تعلق ہو رام چندر رکھ سکتے تھے اچھا مذہبی نہیں یہ کہہ ہندوستان کا ہر نام ہندویزم سے تعلق نہیں نا میں جیسے ویجے کا کہتا ہوں جو زفر اور ویجے ایک ہی بات ہے کسی مسلمان نے ویجے نہیں رکھا تو اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایم ایف حسین کے بھی تھے اتنے بڑے آرٹس کی میں ان کے پروفیشن کی قدر کرتا ہوں ان کو بعد میں کہاں پناہ ملی وہی ابو دبائی کیا ہوتی ہیں یہ جگہیں جہاں ہر کوئی پہنچ جاتا ہے they have no understanding کہ ہندوستان میں آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستانی نام اپنے ساتھ نہیں لگانا ہے اور ہندو بجانا نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ تو مسلمان ہیں آپ اپنا نام کیوں ہندوستانی رکھیں گے like this is a broad understanding کہ سر سید کا نام پہ سر لگ سکتا سر کوئی آسمان سے تو ٹائٹل نہیں آیا ہے نا ان کا نام ہی بن گیا سر سید لیکن سر ہٹا کے اگر تم کو کچھ اور کرنا تھا تو شیری نہیں ہو سکتا آپ سین یا ایس سے کتنے نام ہیں سوشیل نام رکھ لیتے ہیں اپنا ڈھی شیری سید بھی ہو سکتا تھا انہوں کو نو سر سید یا سید بھی ہیں سید تو ہی ہیں رسول اللہ کی اولاد سے لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ہمارا انگریز بھی بیٹھا ہوا سر کے اوپا تو we are ultimately جو مسلم کمیونٹی ہر طرح کی جو ہے مذہبی خیر ان میں مول بھی بہتر ہوتے ہیں کیونکہ ان سے کسی بیسیس پہ بات کی جا سکتی ہے ان کو کچھ اپنا علم پتہ آپ اپنی بحث کریں یہ جو فری لینس گھوم رہے ہیں سب ان سے تو مسلم نیشنلسٹ اور ٹرائیبلزم کی وجہ سے تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے منہ تمہاری بیٹی کو تم اجازت دو گئے کہ وہ اپنا شوہر خود ڈھونڈے اور تم نے پہلی شادی کرنی چاہیے تھی کسی بیوہ کے ساتھ یہ جیسے ہی کسی نے شادی کی اپنے سے کم عمر کے ساتھ تو وہ تو مسلمان نہیں رہا نا اس نے پروفیٹ محمد کا راستہ بتایا وہاں کہہ دیا یہ نہیں میں کروں گا جو محمد نے کیا وہ تو میں نہیں کروں گا لیکن ہوں میں مسلمان اور لڑکی مجھے چاہیے چھوٹی سی جبکہ پہلی شادی سنت یہ ہے آپ کسی بیوہ سے کریں جو آپ سے پندرہ سال عمر میں زیادہ ہو اور ایک دفعہ نہیں دو اس کے پہلے تھے بی بی خدیجہ کے شوہر ان کے بچے بھی تھے تو وی آر ڈیزاونیس ڈیزاونیسٹ not only with our own faith اور اس کو مٹانے کے لیے ہم پھر وہ ڈھونٹے ہیں کہ اب ستیاناس اپنا تو کیا کسی اور کا کیوں نہ کریں ہنی ایک جو ریفیوجی کیمپ میں ایک بندہ چاہتا ہے نہیں دو تین فیملیز تو ہندوں کو بھی گھسیٹ ہو ساتھ میں ان کی بھی اُرائی کرو کیونکہ وہ پھر آپ کی پیٹائی کریں پھر آپ کے دیکھئے رات کو گائے کی گردن کاٹ کے کسی گھر کے سامنے چھوڑ کے آ جانا یہ پرانا طریقہ ہوتا تھا جبل پور کے اندر نائنٹین اعلی سکسٹیز کے اندر بہت بڑا ایک مسلم ہندو رائٹ ہوا تھا شیطانی حرکتیں کرنا ہمارا ہمارے نصیب میں آ گیا کہ کسی کو تن کرنا کسی کا دل دکھانا بلکل ہم اس میں چاہے میں آج کردستان کا پڑھ رہا تھا کہ کیا کیا ظلم ہم ترک کر رہے وہاں پہ ہم کیا نہیں کر رہے ہم نے بنگالیوں پہ کیا نہیں کیا ان کو بھوکا بنگالی کالا بنگالی کہہ کے آج بھلوجستان میں وہی کر رہے ہیں شیعوں کی وہ پٹھائی ہو رہی پاکستان میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بنائے ہی پاکستان شیعوں نے کہ وہاں جا کے بیٹھیں گے ذرا آگا کان اور محمد علی جنہ مل کے ذرا ایش کریں گے ان کو کیا پتا تھا کہ ان کی دھولائی ہوئی دنی والی وہاں پہ لیکن یہ بات تو نتاق صاحب نہ شیعہ کمیونٹی کو سمجھ آتی ہے نہ احمدیہ کمیونٹی کو سمجھ آتی ہے وہ بھی وہی آل رسول کے چکر میں پڑے رہتے ہیں میں اسی سلسلے میں ایک اور بڑے مشہور دہریے کی طرف آتا ہوں آپ کے دوست بھی ہیں جناب جوید اختر صاحب ان کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ جناب ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے لیکن یہ جو ہندو ہے یہ بڑا ایکسریمس ہوتا ہے یہ مسلم نیشنلزم ایک یہ تباہی آئی ہے ہماری نائنٹین سیونٹیز کے بعد جو سب سے پہلی مسٹیک لیفٹ ونگرز نے ایران میں کی کہ جب خمینی صاحب آئے تو تودے پارٹی اور کچھ اور جنہوں نے انقلاب شاہ کے اگنس کیا تھا وہ مولوی کے پیچھے پڑ گئے کسی مارکسز ڈاکٹرنر نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں کیونکہ یہ پاپلسٹ ہے تو یہ ہمارا ایل آئے ہے پتہ نہیں ڈسٹورٹڈ کسم کی مارکسزم اور زمانے میں رشین کومنیس پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے کومنیس لیڈرشپ سارے جو انڈیا کے بھی کومنیس تھے سی پی آئی سی پی ایم دونوں اور ایران کی کومنیس پارٹی انہوں نے آیت اللہ خمینی کو سپورٹ کیا جب آیت اللہ خمینی کو آپ نے سپورٹ کیا تو پھر ضیاہ الحق کو بھی کر لیں اس میں کیا ہے جب ایک آدمی جو قتل عام کر رہا پچاس پچاس ہزار آدمی کو مار رہا ہے آج تک آئیت اللہ وہاں خجاب نہ پہننے پر پٹائی کر رہے ہیں کتنی ایران کی عورتیں وہاں جیل میں بیٹھی ہوئی کتنے لوگوں کو مار دیتے ہیں وہ لیفٹ کے ایلائیز ہیں اب یہاں دیکھیں پاکستانی بیٹھے ہوئے کومنیس پارٹی کے اندر ایک ایسا لگتا ہے جمعاتھی اسلامی کی لوگ ہیں یہ جو کم نے کر بھی سپورٹی کے اندیو میں ایک کچھ پارٹ سکتا ہے آپ کی یہ سر پرکیز کی ہے ہر تیرے پر پردہ پڑ گیا کہ محط ماری تیری مولوی ہو گئے تو وہ مولوی سے بتر ہو گئے ہیں یہ لوگ کی یہ شریع بالچویزم کا کیا ہے کہ مولوی بھی ہو مذہب بھی ہو مارکس بھی ہو ہو اور ذمہ داری نہ ہو وہ جو بھٹو صاحب نے کہا تھا اسلامی سوشلزم بھٹو صاحب تو بہت ان کو ایک ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ حکومت کس کے پاس جانے والی ہے بھٹو صاحب کا پہلا گناہ جو ہے وہ تو ایوب خان کے ساتھ مل کے پاکستان میں جمہوریت کا ہمیشہ قتل کر دینا اور نائنٹین فٹی نائن کا الیکشن ڈیزولو کرنا تو وہ ایوب خان کے سپورٹر تھے ان کو جو ووٹ چاہیے تھا وہ پی پی یہ نیشنل آنگ پارٹی بھاشانی گروپ کا جو ونگ تھا نیشنل آنگ پارٹی دو ٹکڑوں میں بڑھ گئی تھی پرو موسکو اور پرو پیکنگ کامنیس پارٹیز کے تحت تو ان کو پنجاب کے وہ لوگ چاہیے تھے جو پرو چائنیس تھے یہ پہنسٹ کی جنگ ہوئی بھی تھی اور پاکستان میں بڑے لوگ بھاؤزتوں کے ماننے والے ہو گئے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اگر کلٹیویٹ کیے جائے گاجر اگائی جائے تو اچھی ہو گئے گی انہوں نے اسلامک سوشلزم کابو کر کے اور وہ ستیہ ناس اکانومی کا کیا کہ آپ کو اگر یاد ہوگا کہ آٹے کے ملیں اور چھوٹے چھوٹے سبزی کی دکانیں نیشنلائز کر لیں ان کے ساتھ شیخ رشید ہوتے تھے پوائنٹ آئم میکنگ ایز یہ سب ایکس مسلم ایک طرح کے دھوٹے تھے کوٹ ان کوٹ یہ وہ بھی ایکس مسلم ہی تھے میں بہت ٹریوی کیا بھٹو صاحب کے ساتھ از ای جنرلس کو کوئی تعلق اسلام سے نہیں تھا میں بتا رہا ہوں وہ نعرے بازی تک تھا وہ کہہ سائن نماز پڑھے چھڑ پڑھے کہ وہ نماز پڑھے گا وہ ان کا جو گھر تھا المرتضی شہد لڑکانہ میں تھا لانت میں چھتے ہی ساتھ میں نے نہیں دیکھا ذل فکارلی بھٹو کو نماز پڑھتے ہوئے کبھی بھی روزہ رکھتے ہوئے مارکٹ میں مال یہ چلتا ہے یہ زبانی جمعہ خرچی والی جو ہے ان میں آپ دیکھیں مفتی محمود یا وہ ہمارے ان کے بیٹے جو ہے فضل الرحمان ان سے زیادہ عقل کی بات نکلتی ہے بنسبت ان کے نواس بلاول سے کہ مفتی محمود اور ان کے صاحبزادے یہ اپنی تاریخ جانتے ہیں باچہ خان کے تروں کے لوگوں کی لیبریشن اور لوگوں کی غفلت ہٹانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ وہ اپنا دھرم چھوڑ دیں جو کرنا آپ کریں بھائیہ سیدھی بات ہے عورت کو اپنا برابر سمجھو اس میں بھی آپ کو گنجائش ہے اسلام میں کہ آپ انوک کر سکنے آپ فاطمہ کو خدیجہ کو اور عائشہ کو اگر رکھے تو عورت کی پوزیشن تو کلیر سامنے آگئی نہ کیا ہے نہیں آپ نے کہ خالد بن ولید نے کیا کیا عورتوں کے ساتھ ہم وہ کریں گے تو وی آر بنچ او ہپوکریٹس جن کو نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ نہ دوست کون ہے نہ دشمن کون ہے اور بیٹ میں آگے پھر ایک نئے ایکس مسلم بتائیے ہم تو وہ ان سے لڑی رہے تھے جو کینیڈا کے اندر تباہی مچانے کے پر تلے ہوئے ہیں جو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کہ یہ جو سٹیچو گر رہے ہیں اپنے جان مکڈانلز کی ان کے دلوں میں خوشیاں نہیں سوچ سکتے نہ کوئی گورا سمجھ سکتا ہے کہ یہ بچھکنی جو ہو رہی ہے ان پر کیسے کیسے دل مچل رہے ہیں اندر سے میں نے پانچ مسلم اوگنائزیشن کو لکھا کہ آپ کا سٹیچو کے گرانے پر کیا ریاکشن ہے ناٹ ون آف دیم آنسر نہ اکنا نہ اسنا نہ ان سی سی ایم سب کو میں نے لکھا کہ آپ بتائیے آپ کی پوزیشن کیا سٹیچو گرانے پر تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے بچھک نہیں ہے یہ ہمارے تو بھائی ڈنٹ سی انیتھنگ تو ایک طرف یہ ڈینجر ہم فیس کر رہے ہیں ابھی نائن ایلیون کی انیورسری آئے گی آپ سو فیصد پاکستانی کو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں یہ تو جی انسائیڈ جوب ہے انسائیڈ جوب یہ بس یہ کوئی ابھی تک نہیں ملا جو کہیں کہ یہ ہم یہ اٹیک یورائیڈ سٹیٹ کو قائدہ نے کیا تھا جو اس کا بیس پاکستان تھا خالد شیخ محمد کی طرف سے وہ ابھی لوگ یہاں کینیڈا اور امریکہ ہیں بیٹھ کے کہنا اور جس وز انسائیڈ جوب جی انسائیڈ جوب تو میرا خیال اب ایکس مسلم بھی یہی کہیں گے وہ تو کہہ رہے ہیں سر اور ان 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 کا تو یہی وہ ہے جیسے کہتے ہیں ڈیفینڈنگ لائن ہے میں نے جوید اختر صاحب کے ساتھ تو اچھی میری ڈیبیٹ بھی ہو چکی ہے بٹ ہی بیکمز بیری اینگری دو چیزوں پہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے وہی ہے بس ختم اور تھوڑا سا وہ چانس دے دیں گے پرشین کو اور ایسے لف بولیں گے جو نبے پسند ہندوستانی کو سمجھ میں نہیں آیا گا کیا کریں گے لیکن ڈیبیٹر اچھے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جب مکہ کی مسجدیں توڑنے پہ کوئی تکلیف نہیں کہا ہی تم نے پانچ سو سال ارے کہاں سے بابر آیا تھوکتا تھا ہندوستان پہ کتنے مسلمان مارے ہیں اس نے جو یہ فرنٹیر کا ایریا ہے پشتونوں کو جو ہندر پرسند مسلمان تھے قتل عام کیا عبدالی نے نہیں لاہور میں آکے سارے مسلمان مارے یہ لوگ ان کو میری ڈیبیٹ میں جاوید اختر صاحب خلجیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے جی مجھے یاد ہے کہہ رہے ہیں کہ خلجی کی وجہ سے کیا زبردست نظام تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وہ کچھ سوشی ڈیزم لے جیسے سویڈن کا نظام ہے جیسے آج کل سویڈن نظر آ رہا ہمیں خران صاحب بھی کہتے ہیں کہ سویڈن میں حضرت عمر کی کا موڈل اختیار کیا ہے جی تو وہ وہ موڈل نظر آئی رہا ہے ہمیں آج کل جو رائٹس ہو رہے ہیں وہاں پہ اور وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے آپ جانتے ہوں گے ہورچ چپو گنے جی تو یہ لیفٹ وینگ گورے ہیں یورپ اور نورت امریکہ کے جن کو بڑا دل مچل جاتا ہے ہائی اللہ دیکھو نا کتنا سریعہ میں زیادتی ہو رہی سارے لے آئے جو دس ہزار پاکستانی کرسچن تھائیلنڈ میں بیٹھے ہوئے ان کو کینیڈا نہیں کیجازت نہیں ہے اور جو ہندو بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں افخانستان ان کو کوئی نہیں لارہا وہ نہیں آسکتے اور جو آ بھی کہیں آسیا وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان کے خلاف نہیں بلوں گی کب بھی نہیں میں پاکستانی نہیں یہ مسیح بھائیوں سے کہتے ہیں تم لوگوں کو ہم سے زیادہ محبت پاکستان کی ہو گئی ہے ہاں جی وہ تمہیں مارتے جانے تو وہ کہہ رہے نہیں پاکستان دے جناب اگست کی چودہ قوم جائیں گے چندائل آئیں گے می گوڈنیس so we have become bizarre people with no identity or shifting identities جیسی ہوا چلی جھگ گئے تو نہیں جائیں گے آپ کی طرح کر دیں گے تو مارے گا کوئی تو وہ پاکستان کی فلاگ اس احمدی کو دیکھیں احمدیوں کو مارے جا رہے ہیں وہ پاکستان سے کہتے جا رہے ہیں آپ پاکستان کو دیکھیں اگر کریں گا وہاں کی پولیسی کو یا سٹیٹ کو اس کی ڈاکٹرین کو چیلنج کرنا چاہیے کہ there is no such thing as two nations state when پاکستان has four nations then how come i mean you could say fifty nations theory تو مجھ میں سمجھ میں آئے گی کہ tamil is a nation اور پشتون is a nation تو کوئی یہ تیوری ہو یہ آپ نے کہہ دیا مسلم is a nation اور پھر مسلم کان کے اندر seventy two nations ہو گئے ڈا احمدی جنہوں نے پاکستان بنایا اور ناغہ خانی اسمائلی جو انہوں نے کیا دونوں کو ہم نے کہہ دی یہ تو کاف ہے لیکن elite عودوں پر بھی موجود رہتے ہیں مجھ میں دوبارہ عطار صاحب آتا ہوں جو situation یہاں پہ recently built ہوئی کینیڈا میں اور اس کا ایک backlash محسوس ہوا social media پر یہاں پر لڑکوں نے بیٹھے ہوئے جو ایکس مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں insult کی freedom of expression کی آڑ میں اور پھر اس کے بعد وہ ایک بہادر لڑکی ہے کندنا اس نے ٹویٹر پہ ان کو کہا کہ بھئی آپ آپ کو سمجھے نہیں آتی کہ ہندوئزم ہے کیا آپ اپنے پیرامیٹر سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے آپ کا origin ہوا یعنی مسلمانیت سے آپ اس origin آپ اس سے relate کر رہے ہیں ہندوئزم کو آپ کو سمجھے نہیں آ رہی کہ یہ جو sexuality کا معاملہ جیسا آپ نے طرق صاحب کہا وہ تو مطلب ہندوئزم میں ایک natural respect کے ساتھ آتا ہے یہ disrespectful disgraceful طریقے سے ان کو کارٹون بناتے ہیں یہ یہ وہ ہیں لوگ جنہوں نے بچپنے میں ہندوئزم کامہ سترا سے associate کی ہیں تو وہ کونے میں چھپ چھپ کے کامہ سترا کی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ ان کا exposure یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں یہ اتنے ینگ ہیں کہ یہ ہم straight line میں دیکھتے ہیں چاہے وہ یہودی تو خیر ہے وہ ان کی آئی پیپل یہودیت اور یہودی دو چیزیں ہیں ایک جو جو ہے تو ایک سی جو ایسی آی ایسی آی بیاں ایسی ایس ایسی آی بیاں ایک ڈیو نہیں ہو سکتا آئے اور ختم ہو گئے اور اس کے بعد سیٹ ہو گئی لائف ارے فورٹین بلین یئرز میں یہ دو ہزار سال سے پہلے کیا ہو رہا تھا بھائی یہ اوپر والا بیٹھا ہوا تھا کیا لوڈو کھیل رہتے ہیں لامیاں کہ فورٹین بلین یئرز سے یہ دنیا ایوالو ہو رہی ہے پچاس ہزار سال سے تو انسان اپنے دو پاؤں پہ چل رہا ہے تو یہ پچاس ہزار سال تک ہم ایسی گھوم رہے تھے کیا انڈیا کی سیولائیزیشن دس ہزار سال پرانی سر کام از کم آپ کم از کم آپ لٹری ایویڈنس کے ساتھ تو مہنجوداروں صاحب جو انہیں تو پانچ ہزار تو منوم ہے یعنی اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہو سکتی کہ ٹیکشلا مہنجوداروں یہ جو سندریا ہے جس کے اندر کرکشترا بھی آتا ہے پنجاب کے اندر اوپر مہا بھارت ہے یہ سب جو ہیں یہ کم از کم پانچ ہزار سال پہلے تو اس سے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن we know by scientific evidence that this is 5-6000 years old وہ اور بات ہے کہ ہندووں کو پتہ ہی نہیں کہ مہنجوداروں کہاں سے یہ بھی آپ ایسا نہ سمجھیں کہ انڈیا میں بہت سب سمجھدار ہے وہاں پہ بھی لوگوں سے پوچھو سندھ وہ کہ ہاں بمبائی میں محلہ ہے سندھی ہمارے بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ہانگ کونگ میں رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ان کے national anthem میں لکھا ہوا ہے پنجاب سندھ تو بدنصیبی ہے یہ ایک ہزار سال میں جتنا ہندو پیسا ہے مغلوں کے اندر اور سلطان میں تو ہم مسلمان بھی اتنا ہی پٹا کسی مسلمان پنجابی کو نہیں پتا کہ پنجاب کیا ہے لیکن سب بھارت کے تو سارے مسلمان ہندو ہی ہیں نا ان فیکٹ بھرے سر ہم ہم نہیں ہندو ہیں پکے آپ کی شیخ ہے نا برادری کسور کے پکے جی پکے تو میں بھی ہم لوگ تو ایٹین ہنڈر میں ہوں ہیں مسلمان ہم تو نئے نئے مسلمان ہم لوگ مجھے یاد ہے شیخ آپ کو ٹائٹل ملتا تھا when you converted to اسلام in پنجاب آپ کہیں سے آئے مرا کے آپ کو اللہ جی اندر رہو توٹی شوٹی دینے آسی تو اسی شیخ ہو گئے تو اس شیخ برادری کلاتی تھی کسور کی all converts from hinduism right اس میں کیا برائی ہے کہ اب تک لوگ لٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو قریشی ہیں ہماری دکان تو قسائیوں کی لیکن ہم قریشی وہاں سٹریٹ مکہ سے اچھا مکہ سے قریشی نکلے کہیں رکے ہی نہیں بیچ میں نہ یمن میں رکے نہ جارڈن میں رکے نہ دمیشکس میں نہ بغداد میں نہ بلوچستان میں سندھ میں کہیں نہیں انہوں نے کہا سیدھا گئے ڈلی اور وہاں بکرے کی گوشت کی دکان کھولتی ہو جائے ہسی کی بات نہیں ہے کہ how primitive our thought pattern is کہ ہم کس کو صحیح کی کس چیز کو صحیح اور کس کو غلط کہہ رہے ہیں اب مزاق اڑانے ہندووں کا شرم کرو بے حیاء لوگوں وہی سوشل میڈیا پر میں نے ذکر چھیڑا کنگنا کا تو کنگنا نے سوشل میڈیا پر کھل کر یہی باتیں کی کہ بھئی آپ کیوں یہ insult کر رہے ہیں تو آپ کی نظر سے گزری ہوگی کچھ ان کی بھی ٹویٹس اور ان کی بھی باتیں میں نے ان کو جواب نہیں دیکھا اچھا جی کنگنا نے یہی کھل کے کہا کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں فیڈم آف ایکسپریشن کی آرڈ میں جواب کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر فیڈم آف ایکسپریشن کے معاملے میں آپ ان کے آرگومنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں ایکس مسلم سو کال کے یہ جو انسلٹنگ ایٹیچوڈ ہوتے ہیں سلسلہ یہ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹیو جو ہے نا جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ ان کے کاؤنٹر نیریٹیو میں جاتی کہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں دوسری بات کہہ رہے ہیں وہ مجھے برداشت ہے لیکن ہمارا پھر یہ حقیام ان سے کہیں کہ ذرا آئینہ دیکھ کے آئے کرو پہلے مورم کے اندر جو تمہاری رسومات ہیں جو آج تک تم بیروت میں ایک دوسرے پر تباہی کے باوجود سیویل وار کر رہے ہو کچھ شرم کر لو اور دوسروں پر پردہ ڈالنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھو اپنا فیلد میچ کہت ہو اپنی گول کو سنبھالو نہ یہ کہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب کے سب اندر ایکس مسلم جو ہیں وہ مسلم ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں اور وہ غلط قسم کے مسلم نیشنلسٹ ہیں ان میں سے کوئی ایکس مسلم نہیں ہے ایک ایک مسلم نے کہا ہو کہ مجھے مسلم بیوریل نہیں چاہیے سب اندر ایکس مسلم ہے کیا ہوتا ہے جو جو اللہ ہاں ہاں نہیں بہتر ہی ہم in his last trip we'll say کہ یار اب تو خیل ختم ہو گیا اب تو گیارویں number کی betting تو نہیں آتی نا تو اب واپس چلتے ہیں اب سچ سچ بتاؤ کتنا score ہوا ہے we are becoming liars and یہ جو ایکس مسلم جو ہیں یہ تو مہا لائر ہیں اور کنگنا سے debate کرنا چلیں ہیں وہ کسے لڑ رہی ہے اور یہ کسے لڑ رہے ہیں it is unbelievable مجھے دو تین میں لوگوں کو جانتا ہوں جو ایکس مسلم ہیں میں بچیاں ہیں کچھ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ there is the need to be bohemian یعنی یار یہ مسلمان بڑا تنگ کرتا ہے مزے نہیں لینے دیتا تو ہم ایکس ہو جاتے ہیں چلو پھر کریں گے مزے دارو بھی پینگے سور بھی کھائیں گے یاشی بھی کریں گے شادی بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے let's have good sex while we can and fun 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 ھرے بھائی تو موج ملے میں چلے جا بھائی ہمیں کیوں تنگ کر رہا ہے اور ہندووں کا مزاک اڑا نا یا تم کرو نا ٹرمپ کا یا وہ جو آ رہا ہے دوسرا وہ سلیپی جو کا تو مزاک اڑا ہو نا ذرا کسی اور کا بتاؤ کچھ ایکسپریس تو کرو کہ یہ یو اے اور اسرائیل کی جو تعلقات ہو اس پر تمہاری کیا اپینی نے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ تمہاری ایکچی لائن کیا ہے تمہارے اندر کا جو ایکس مسلم کا اسلامسٹ وہ جو شولے ہیں وہ نظر آئے نا ہمیں تو پتا ہے عام آدمی کو پتا چلے نا کہ تم اتنے یہودیوں اور ہندووں کے دشمن ہو اور نفرت کرتے ہو جتنے تم پہلے تھے فرق تو کوئی نہیں پڑا یعنی واقعی وہی بات ہے کہ ہم ان کی فیڈم آف ایکسپریشن کی تو گنجائش رکھتے ہیں وہ تو بالکل ہے لیکن ان کو بھی تو پھر فیڈم آف ایکسپریشن کے پوائنٹ ویو سے کنگنا کی اور جو ان پر کرتیس عظم آتا ہے ان کی جو ہالونیس شیلونیس ہے جب وہ ایکسپوز ہوتی ہے تو پھر وہ بھی تو فیڈم اور ایکسپریشن ہے نا ان کے لیے وہ دیکھئے وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے شیطان جو ہے یہ شیطان میں ہے this is a devilish activity وہ آپ کو پچھ پہ کیوں کھیلنے دے گا وہ نہیں ہوتا تھا cricket کا match ہوتا تھا جس کا بلہ ہوتا تھا وہ بیٹنگ کر کے بھاگ جاتا تھا یہ وہ لوگ ہیں ورنہ کہیں open debate پہ آئے نا آپ سے کر لیجئے کنگنا سے باگ کر لیں اسے پوچھیں تمہیں تمہیں نفرت ہے ہندووں سے تو کس چیز پہ مجھے پہلے تو بتاؤ ہندوزم ہے کیا بلکہ ہندوزم تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے ہندووں کے لیے یہ تو سنتان دھرم ہے یہ تو باہر سے آنے والوں نے کہا نا کہ you are hindu ہندو سے ہندس سے ان کا نام پڑ گیا لیکن جو اب مجھے بتائیے پچپن ساٹھ ہزار جس کے variations or applications of the one great creator ہمارے بھی تو ننانویں ہیں نا attributes اللہ کے عبد الحمید ہے عبد الرحمن رحیم ہے یہ وہی ہے نا کہ ہم کہہ رہے کہ یہ خدا کے attributes ہیں انہوں نے کہا یہ یہ اس کے بتھیں یہ بارش کرا دیتا ہے اس کے پاس جاؤ تو بچہ exam پاس کر دیتا ہے جو بھی ہے میں تو ہندوزم پہ i am not a scholar لیکن میں پڑھتا ہوں because i am fascinated کیونکہ وہ بات میری دھوری رہ گئی کہ ہم straight line کی بات کرتے ہیں دو تین ہزار سال ہندوزم سائیکلز کی بات کرتا ہے کلیوگ ہے تو وہ پانچ لاکھ سال چلے گا وہ ہندو بلیف ہے کہ آتما یا جو spirit ہے وہ کہیں جاتی نہیں it has to reappear یہ ہمارے پاس سوال کا جواب نہیں آیا کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو ہماری soul جو ہے یا جو ہم جو اس بات کر رہے ہیں جو کونسا power ہمارے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں جی اس کا کیا ہوتا ہے یہ کہاں چلی جاتی ہماری آوازیں ہیں کہیں تو time travel میں آواز جا رہی نا اس کا answer اگر نہ ہو اس کے سارے سوال ہندوزم میں اور کوئی سوال کرنے پہ آپ پہ کفر کا الزام نہیں لگائے گا اب کفر کا الزام تو لگاتے اب کافر جو بن گئے مسلمان وہ بھی ہم پہ اب دیکھی گا attack کریں گے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ state of denial میں رہنے والے ہیں ہم میں سے بیشتر لوگ اور وہی state of denial میں رہنے والی کی definition ہے وہ کافر ہیں جو ہمارے ہندو بہن بھائی ہیں جو ہم خود بھی ہیں in fact ہمیں خدا کا اور بھگوان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں اصل میں چونکہ ہم state of denial میں نہیں رہتے آہر صاحب what is the problem اگر میرا مند چاہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کے سامنے بیٹھوں اور سمجھوں کہ وہ اوپر والے کی اولاد ہے تو یہ میرا حق ہے بالکل ٹھیک بات ہے سمجھ میں آج ہے برٹن رسل نے لکھا why am not a christian تو برٹن رسل کی گردن تو نہیں کہا ٹھی جب ایک ہمارے میرے ہمنام جس نے لکھا why am not a muslim he had to change his name yeah yeah why am not a muslim لکھی تھی کتاب اب وہ نیارک سے چھپی لیکن he cannot write this book Jews جو ہیں انٹی اسرائیل کھولے آم نیارک کے اندر اور یہاں پہ بھی مولویوں کے ساتھ آ جاتے ہیں وہ جو ایک سیکٹ ہے جو انٹی اسرائیل ہے کوئی نہیں روکتا یہ تو سوسائیٹی ہی western گریکو رومن اور اس کے بعد جو مسلم میڈیویل ٹائمز کے زمانے کی اب اب یہ ایکس مسلم جو ہیں یہ ابن روست کو کیا ڈینائی کر دیں گے یا ابن خلدون کی جو scholarship ہے on his study of history and sociology اس کو کیا کہیں گے اس کے against ہوں گے نہیں میں تو سمجھتا ہوں these are great philosophers آہ بربر تھے پرشین تھے اوزبیک تھے ان کا اپنا contribution ہے society کو میں اپنے سینہ کو کیسے سمجھوں گا کہ یہ نہیں یہ سارے مل کے ہی تو civilization بنی وہ اور بات ہے کہ آفٹر ای آفٹر ٹویل ففٹی ایٹ جب یہ تارٹرز نے اور منگولز نے بغداد پہ قبضہ کیا اباسی بھا کے وہاں آپ کو پتہ نا بھاولپور میں آکے بیٹھے تب ہی تو وہاں کے نواب اباسی کلاتے ہیں یہ اس کے بعد بند ہو گئے ٹویل ففٹی ایٹ کے بعد سن بارہ سو ففٹی ایٹ میں مسلمان کا پردے خط پڑ گئے اس کے بعد نہ اس نے لکھا نہ پڑا اور وہ جو البینین رائٹر کیا ہے مسلمانوں کا جس سے بہاب اس نے ڈاکٹرن کیا کہ اگر کوئی نون عرب اپنے آپ کو عرب سے اکل سمجھتا ہے تو وہ گناہ کر رہا تو عربوں سے کہا تمہیں فکر ہی نہیں کرے اب تمہارا ختم ہو گیا قصہ تو ٹویل ففٹی ایٹ سے آج تک عرب جو ہے اور نہ ہی ایرانی اپنے آپ پہ مرا ہوا ہے سوبرنٹی نہیں ملی اسے مصدق کو ہٹا کے سی آئی اے نے شاہ کو لایا پھر امریکائی نے پیریس سے خمینی کو فلائٹ دل آئیر فرانس پہ آیا نا ایر فلوٹ پہ تو نہیں آئے تھے نا یک نہ کسی اونٹھے ہاتھی پہ بیٹھ کے آئے تھے آئیت اللہ خمینی ویسٹرن ائرلائن نے آئیت اللہ خمینی کو پیریس میں پناہ دیوی تھی پہلے عراق میں تھے وہاں سے فلائ کر کے لیا ہے اور انہوں نے کہا یہ ہور چھپو گن ہے اور تباہی اب دیکھئے سیونٹی نائن سے آج تک افغانستان میں وہ نور محمد تراکی کو کس نے ٹانگا کس نے مارا زیڑے بٹو کو مارا یہ تین چار سال میں دنیا پلٹ کے انہوں نے مسلمانوں کو یہ کر دیا کہ they cannot think rationally کیونکہ democratic civil society ان سے ٹچ کر کے نہیں گئی ہے ابھی کوئی بیٹھ کے ایرانی ہندوستان کا مزاک اڑائے یا ہندووں کا مزاک اڑائے تو اسے شرم آنی چاہیے یہ تو ریسس سوسائیٹی ہے پوری ایران کی جس میں ہر ہر پگڑی کا رنگ اس کے ریس سے تعلق رکھتا ہے ایران ہم کو لیکچر نہ دے نہ ایرانی ہم کو لیکچر دے کہ انڈین سیولائزیشن گھٹیا ہے یہ اوپر ہے یہ نہیں ایک تو ایرانی نہ بتائے دوسرا جو پاکستان کا ایکس مسلم ہے یا بھارت کا جو ایکس مسلم ہے وہ بھارت کا ہی ہندو ہے اس کو یہ احساس ہونی چاہیے بات یہ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے اس سارے مسئلہ پر آخر میں کس طرح وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے نہیں نہیں وہ تو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ہاں وہ ایکس مسلم ہو کے بھی سید ہیں سید کہتے ہیں اب اس کا کیا علاج ہے ہاں ایک کینسر ہوتا ہے جہ میری جیسے لوگوں کو ہوتا ہے اس کو آپ سرجری کرتے ہیں کیمو تھیرپی ریڈییشن کر کے مار دیتے ہیں میں پھر بھی زندہ رہتا ہوں کینسر مر جاتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے پھر بھی اس کا علاج نہیں میں پتا رہا ہوں بلکہ ٹھیک ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو سید کہتا ہے وہ زندگی بھر کبھی سچ نہیں بول سکتا کیونکہ وہ آرٹیفیشل انسیمنیشن کرایا ہے اس نے اپنا اور اگزسٹ اپنے کریٹ کی اپنی آئیڈنٹی کہ میں سب سے بڑا ہوں میں ہوں کامینس لیکن میں ہوں وہاں مکمہ دینے کا اردو دیکھیں میری آپ کیسی ہے اچھا آپ کو یہ ملیں گے خاص طور پر یوپی بیہار سے لوگ پنجابی بھی ہیں لیکن وہ اتنی بہودہ باتیں نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو خاص ملیں گے چن چن کے انڈیا کے خاص طور پر جن کا ہنڈر پرسنٹ ہندو انسیسٹری ہے وہ آپ کو ملیں گے جو دن دن آتے پھٹتے رہیں گے کہ ایکس مسلم ہوگا ہے کدھر دے ایکس مسلم ہوگا چسی جانتے ہوگا بلے شاہ نے سر کہا تھا کہ جیڑا میں نو سید آکھے دوزخ ملے سزائیاں جیڑا میں نو ارائیں آکھے جنت پینگاں پائیاں واہ 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 یہ ہماری نیشنل لینگویج ہوتی نا پنجابی پاکستان کی تو پاکستان سے ایکس مسلم نہیں ہوتا یہ جیڑا حشر کیتا ہے پنجابی دا اردو بولن والوں اللہ اللہ معاف نہیں کرے آخر میں کوئی کنکلوسیو ریمارک ستارک صاحب سر ہمار پر پلیٹ فارم میں سب سے بڑی بات جو ہے نا اور اس میں یہ جو ویسٹرن وائٹ لبرل ہے یہ جو تباہی کی طرف اپنے ملک کو لے کے جا رہے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ دیکھئے کہ وہ سینڈرز کو یہ سلیپی جو کو معافی مانگنی پڑی وہ جس کا لینڈا سرسور سے آپ سوچئے آپ دیکھئے کہ سینٹر اپنا جو بھار گئے ڈیموکراتک لیڈرشپ سینڈرز جی جی مینجر پاکستانی کیمپین چیئر خالستانی یہ آپ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں دیکھئے ارے ایک پروینچل پارلیمنٹ میں دک فورد کی کاکس کے اندر اردوگان کا آدمی بیٹھا ہوا میں جانے دے میں نام نہیں لوں گا how this is happening in front of our eyes that the infiltration of the jihadi islamist has gone unimaginable the west is sleeping sleeping abhi humanist society ہے کینیڈا کی اندر انہوں نے وہاں عام طور پہ اپر میڈیل کلاس گورے بیٹھتے ہیں کیونکہ اور کون humanist بن سکتا وہ اس قدر ناراض ہے مجھ سے کہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ سر جانے کا statue یا بچھکنی جو ہے وہ it is a signal کہ ہونے کیا والا اور یہ بچھکنی شروع ہوئی تھی breaking of statues nine eleven والے دن جب دو بڑے statue گرائے گئے اب اور بہت statue گریں گے اور ہوش ان کو جب آئے گی تو پانی اوپر گزر چکا ہوگا مجھے یہ ڈر ہے بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے ساتھ باتچیت ہمیشہ thought provoking رہتی ہے باتچیت جاری نہیں گی آج کی باتچیت ہم conclude کرتے ہیں باتچیت کر رہے تھے طارق فتح صاحب کے ساتھ خاص طور پر کینیڈا سے کچھ جو اپنے آپ کو ex muslim کہتے ہیں وہ insult کر رہے ہیں ہندو دیویوں کی دیوتاؤں کی بغیر ہندو سناتن دھرم کو جانے بغیر بغیر depth میں جائے بغیر اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اگر وہ اس دھرم کو اس civilization کو جس سے ان کا اپنا تعلق ہے صحیح طور سے سمجھیں اور بات کریں تو کتنا ڈائلوگ آگے جا سکتا ہے سمجھنے سمجھانے کی صورت کتنی باہر نکل سکتی ہے مگر وہ صرف اور صرف اپنے hollow اور shallow جو ان کا ایک attitude ہے فیم لینے کے لیے یا پتہ نہیں کس بات کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں بہرحال اس طرح کے صلقت موضوعات پر باتچیت ہم کرتے رہتے ہیں بلا تکلف ٹاک شو میں اور آج کی گفتگو تھی جناب تارک فتح صاحب کے ساتھ سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس ٹیک ہر نکول ٹیک ہر نکول ٹCheck